کرشی کانونوں کو لے کر پردان منطری کی گوشنا کی الگ الگ پرتکریہ آ رہی ہیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ سب ہی اس کا سواگت کر رہے ہیں کانگریس نے مانگ کی ہے کہ کسانوں پر درج معاملے واپس ہوں اس کے ساتھ تنیا مانگے میں اٹھائی ہیں لیکن وہیں ستہ پکش کے لوگ اس کی جم کر تعریف کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گرپورو کے موقع پر یہ ایک اتھیاسک فیصلہ پردان منطری نے لیا ہے اس سماعے ہمارے ساتھ بھاجپا کے ورشت نیتا ایمم خرینا کے جو بھاجپا کا سیل ہے آپدہ پربندن کا اس کے چیئرمن ترون بھنڈاری ہیں ان سے ہم بات کریں گے ترون جی یہ بتائیں کہ یہ جو پردان منطری نے فیصلہ لیا ہے کس طرح سے آپ لیتے ہیں جیزا کی یہ تین کرشی کے قانون جو مانیا پردان منطری نے کسانوں کے ہتھ کے لیے بنائے تھے یہ ہمارا سنگٹن اور ہماری سرکار کسانوں کو یہ کانونوں کے بارے سمجھانے میں آسمرت رہی جس کارن راجنیتک پارٹیاں جو وپکشی پارٹیاں ان کی ناکراتمک سوچ اور ان کی ناکراتمک بھاونا کے کارن یہ ایک اگر کسان اندولن ہو گیا پرنتو یہ لمبا ٹکراو چلنے کے بعد آج مانیا پردان منطری جی نے بڑے ہی پویتر دن آج کیونکہ گروہ نانک دیو جی کا پرکاش پرب ہے اس دن یہ کیونکہ ان کا من مطاف تھا تو آج یہ کرشی قانونوں کو رد کر کے جن لوگ جو لوگ اس پر راجنیتی کرنا چاہتے تھے جو لوگوں کی پہلے راجنیتی کی دکانیں بند ہو چکی تھی اس کرشی کسانوں کے اندولن پر وہ اپنی راجنیتی روٹیاں سیک رہے تھے ان کی دکانوں پر تعلہ لگانے کا کام کیا ہے یہ بتائیں کہ اس فیصلے کو لینے میں زیادہ سمجھ نہیں لگ گیا کچھ لمبا ہو گیا ایسے کہ ہم نے بڑی سمجھانے کی کوشش کری اگر کوئی قانون آیا تھا یہ قانون ان کے ہت کے لئے تھا پرنتو کوئی ویکتی جب راجنیتی پارٹیوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے تو وہ کسی کو سمجھنے نہیں دیتے تو بڑی سمجھانے کی کوشش ہوئی ایک سال میں ان کو سمجھانے کی پرنتو ہم سمجھا نہیں پائے پرنتو اینڈ پہ پردھان منتری جی نے جو یہ ڈیسیزن لیا ہے اس کا سب لوگ سواگت کرنے ہیں کسانوں نے حالانکہ کہا ہے کہ جب تک یہ پوری طرح سے قانون واپس نہیں ہوتے تو تب تک وہ دھرنستال نہیں چھوڑیں گے اندولن نہیں چھوڑیں گے ایسے کئی لوگوں کا گھر جانے کا من نہیں کر رہا ان کو اس اندولن میں بڑا مجھا آ رہا تھا ان کو آپ جیسے پترکار بھائی ان کو بائٹ ہو رہی تھی ان کو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا ان کو لوگ جندہ باد جندہ باد کے نارے لگ رہے تھے ان کو کسانوں کے ہت سے کچھ نہیں لینا دینا ان کو تو اپنی راجنیتی روٹیاں سیکھنی ہے تو ان لوگوں کا گھر جانے کا من نہیں کر رہا اگر اس کے بعد بھی وہ ایسی کوئی باتیں کرتے ہیں تو کسان اور سارا دیش ان کو دیکھ رہا ہے اور وہ سمجھ جائے گا کہ یہ لوگ اپنی راجنیتی کرنے میں سمیں نکال رہے ہیں نہ کہ کسانوں کے ہت کی بات کر رہے ہیں ایک اور بڑا وشہ ہے کانگریس کی مانگ اب یہ اٹھ رہی ہے کہ جو پرچے یا جو کیس درج ہوئے اندولن کے دوران کسانوں پر ایک تو وہ واپس لیے جائیں اور اس دوران جو کسان مرتیو کو پرابت ہوئے ہیں ان کے پریجنوں کو سرکاری نوکری دی جائے ایک ایسی پارٹی ہوگی ہے جو ہر چیز میں راجنیتی کرنا چاہتی ہے آپ کرونا کال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بیہاری بھائیوں کو جو ہمارے پوروی بھائی تھے ان کو کس طرح بڑھکانے کا کام کیا چھوٹے چھوٹے چک لے کے مکھے منتری جی کے پاس گئے پرانتو کیونکہ وہاں بیہار کے چناؤ تھے اور بیہار کے چناؤں میں ان کو ان کی کیا دشاوی وہ جنتہ نے دکھا دیا اب پنجاب کے چناؤں ہیں تو وہ اس طرح کی راجنیتی کر رہے ہیں انہوں نے کئی طرح کی راجنیتی کری جسے ایلناباد میں بھی آپ کو دیکھ گیا ہوگا کتنے کسان ہتیشی ہیں اور کتنے کسان ان کے ساتھ ہیں جس پارٹی کی جمانہ جبت ہو چکی ہو وہ تو اپنی راجنیتک جمین تلاشنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس طرح کی کئی باتیں کریں گے پرانتو نہ تو ان کے ساتھ کسان ہے نہ کوئی جنتہ ہے وہ اپنا جنادار کھو چکے ہیں انہی باتوں سے ان کو ساکراتمک سوچ کے ساتھ جنتہ کے بیچ میں جانا چاہیے نہ کہ ہر بات میں وپکش کا کام تو یہ ہی ہوتا ہے کہ سرکار کوئی غلط کام کرے تو وہ جنتہ تک پہنچائے پرانتو ہر بات میں کم ہی ڈھونڈنا یہ جنتہ آج بڑی جاگرک ہو چکی ہے اسی لئے کانگرس پارٹی اج وپکش کا نیتہ بھی نہیں بنا پائی تو یہ ہیں ترنم بھندارے جنہوں نے صاف طور پر کہا کہ جو کرشی کانونوں کو لے کر بھاجپا پوری طرح سے کسانوں کو سمجھا نہیں پائی یا سمجھانے میں اصفل رہی انہوں نے پردان منطری کے کانون واپس لینے کے فیصلے کا سواگت کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ کسانوں کو اب اپنا اندولن چھوڑ کر اپنے گھر چلائے جانا چاہیے این بی نیوز کے لئے چنڈگڑ سے کیمران رجوان کے ساتھ راکیش گپتہ